اگر آپ لیپا ویلی میں آئے ہیں اور کیسر کوٹ ویلیج سے آپ لوگوں کو جانا ہو تو یہ آپ لوگوں کو سامنے ہی مین روڈ پر نظر آئے گا سپرنگ ویلی لیپا گیسٹ ہاؤس تو ابھی میں بھی یہی پر موجود ہوں ابھی میں چل کے آپ لوگوں کو اندر بھائی کو بلائیا ہے تو وہ ہم لوگ اس کا ریویو کرتے ہیں کہ یہ گیسٹ ہاؤس کیسا ہے اور پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ ریکمنڈیبل ہے کہ نہیں لیکن اگر آپ لوگ ایکسٹرنل کنڈیشن دیکھو تو کافی زیادہ یہ خوبصورت لاغ رہا ہے اس ٹائم پر لکڑی کا بنایا گیا ہے یہ مکمل طور پر بہر سے اور اندر چل کے ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا جو انٹیریئر ہے روم ٹوئر وہ بھی کرواتا ہوں یہ سٹیرز بنائی گئی ہیں جو کہ مکمل طور پر لکڑی کی ہیں اور اس کے علاوہ بھی اندر چل کے آپ لوگوں کو انٹرنل ویو بھی دکھاتے ہیں یہاں پر کچھ ڈیکور کا سمان ہے اور یہ مکمل اس کے دروازے ہیں یہ آپ لوگ دیکھو تو لکڑی کے بنے ہوئے سارا یہ باہر یہ کچھ لاؤبی ٹائپ بنائی گئی ہے لان ٹائپ جس میں آپ لوگ بیٹھ کے چائے شائے پی سکتے ہو اور کافی وغیرہ بھی یہاں سے ویو آپ لوگ دیکھو تو بڑا ہی خوبصورت ہے یہ ویو اور ساتھ میں باہر اہروٹ کے دراخت ہیں اور یہ کمال کا ویو یہاں پر آپ لوگ بیٹھ کے انجوائے بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ اندر چلیں آپ کو روم کی کنڈیشن دکھائیں تو روم آپ لوگ دیکھو تو سنگل دو بیٹھ لگائے گئے ہیں ایک چیئر ڈسٹ بین اور اس کے علاوہ کبڑ ہے علماری ہاں وہ ہے سامنے یہ علماری بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ واش روم ہے ڈبل سیٹوں یہ سامنے واش روم ہے اور سارے کتنا روم ہے آپ کے ٹوٹل گیسٹ ہاؤس میں نو بیٹھ روم ہے کتنے بندوں کی جگہ ہوگی کتنے بندوں کی جگہ ہوگی کتنا بندے اگر آئے تو اس میں ایزیلی رہ سکتے آپ کے لئے سامنے الحمدللہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا ایک گروپ آئے تھا 34 بندے جو ہے نا وہ بھی ہم نے جو ہے نا مینیج کر لیے تھے انہی نو روم ہے جو ہے جو ہے اور اس کے علاوہ خانے پینے کا یہاں پر کیا مینیوں میں خانہ پروائیڈ کرتے ہیں یہ کچن رکھا ہوا ہے جو خود بنانا چاہیے جو ہے نا انہیں بنا کے دیتے ہیں اچھا یعنی کوئی خود کوکن کرنا چاہیے وہ خود کرتے ہیں یا ہمیں اگر آرڈر کریں تو اس آرڈر پر بنا کے دیتے ہیں صحیح اور یہ جو دبل اس کے دو بن دے رہ سکتے ہیں اس روم میں آج دو رہ سکتے ہیں ایکسٹر میٹرس ہے جو ہے نا تین رہ سکتے ہیں چار بھی رہتے ہیں اچھا میں بھی ادھر کئی اشاری ہیں تھا سارے لوگ مطلب کازی صاحب نے ٹوڑیسٹ آتے ہیں ہم نے ٹرہ سکتے ہیں ان کے لئے کوئی سپیشل ڈسکاونٹ ہوگا جی بالکل ہوگا انشاءاللہ ہوں کر لیتے ہیں ہمیں اتنوں کی مسئلہ نہیں ہے جب بھی آئیں تو یہ سپرنگ ویلی لیپا گیسٹ ہاؤس کے نیم سے ان کا گیسٹ ہاؤس ہے اور بڑا ہی کمال کا گیسٹ ہاؤس بنایا گیا آپ لوگوں کو مجھے پوری امید ہے یہ پسند بھی آیا ہوگا آپ لوگ آ کے میرا بھی نام لے سکتے ہیں کہ کازی انس کے ریفرنس سے ہم لوگ آئیں گرم پانی ہے جو آر واشنوم میں گیزر لگا ہوا ہے ڈبل شیٹیں بھی لگی ہوئی ہیں صحیح ہو گیا سرچیوں میں اگر آئیں تو اس کی مطلب ہر طرح کی فیسیلٹی آپ پروائیڈ کریں گے بجلی ہو تو پھر کوئی پریشانی علی بات نہیں ہے صحیح ہو گیا باقی یہ بڑا کمال کا ویو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا یہاں سے آپ لوگ آ کے باہر کا ویو انجوائے کر سکتے ہیں یہ بڑا خوبصورت آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے باہر کا ویو اور اس سائیڈ پر آپ لوگ آئیں ہماری ڈوکس ہیں جس طرح کی ڈوکیں ہیں ڈوکیں آپ سمجھتے ہیں کچھے جب بھی یہ ہے وہ کانا گلی اور برہ زار والی سینڈ والا آرمی نے کھولا ہے تو اس میں انشاءالہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بھی آٹسام لوگ دیں گے جو یہاں سے لوگ کیمپنگ کریں گے آگے جائیں گے انہیں وہاں پر آٹس ملیں گے انشاءاللہ یہ بہت اچھا انیشیاتیو ہے آپ یہ بھی اس سے بھی کانٹینیو کریں وہ بھی جو ہے ایک سیسٹم شروع کیا ہوا جو لوگ گوڑے کی بھی فائد ہوتا ہے اس پر بیٹھتے ہیں کہ سنت ہے یہ وہ بھی جو ہے انشاءاللہ یہ ہائلی ریکومنڈڈ ہے میری طرف سے سپرنگ ویلی جو گیسٹ ہاؤس ہے اور یہاں سے ویو آپ لوگ دیکھو تو بڑا کمال کا ویو ہے یہ آپ لوگ دیکھو یہ بھی سامنے کوئی گیسٹ ہاؤس بلکہ مسجد ہے بلکل گیسٹ ہاؤس کے اکم میں مسجد ہے نیچے آپ لوگ دیکھو تو یہ کازی ناغ نالہ بہر ہے اور آپ لوگوں کو کیا چاہیے یہ بڑا خوبصورت ویو یہاں پہ آپ لوگوں دیکھنے کو ملے گا اس اوارال جو گیسٹ ہاؤس ہے اس کا ٹیکسچر بڑا ہی پیارا بنایا گیا ہے جو اس کا انٹیریئر ہے اور جو ایکسٹیریئر ہے اور بھائی نے جو جو فیسیلیٹیز ان کے پاس موجود ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ ضرور پروائیڈ کریں گے